آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کمال کے ٹپس شیئر کرنے والی ہوں جس کو استعمال کر کے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے اور آپ لوگوں کے لائف کو یہ بہت زیادہ آسان بنا دیں گے تو چلتے ہیں اپنی ٹپ نمبر ون کی طرف جو میری ٹپ نمبر ون ہے وہ سوئی اور دھاگے کو لے کر ہیں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے ہماری گھر میں کوئی بڑھے ہوتے ہیں یا کسی بچے کی آش اور کسی بچے کی نظر جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے تو سوئی کے اندر دھاگہ ڈالنا جو پڑھا جائے تو بہت مشکل ہوتی ہے آج میں آپ لوگوں کو ایک سمپل سا طریقہ بتانے والی ہوں اس میں آپ لوگ آسانی کے ساتھ سوئی میں دھاگہ ڈال لیں گے کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہے جس کی نظر بہت زیادہ بھی ہے کوئی بڑھا ہے کوئی ضعیف وہ بھی آسانی کے ساتھ سوئی کے اندر دھاگہ ڈالے گا تو آپ لوگوں نے بس ان ٹپس کو فالو کرنا ہے جس جس طرح سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو یہاں پہ میں نے سوئی اور دھاگے کو ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ اور سمپل آپ لوگوں نے لے لینا ہے کاغس کاغس کی ذریعے جو ہے نا اب ہاں سوئی کے اندر ڈالیں گے دھاگہ آپ لوگوں نے دھاگے کو پہلے اس کے اندر ڈالنا ہے اس طریقے سے کاغس کے اندر اور پھر کاغس کو اوپر سے اس طریقے سے فولڈ کر دینا ہے فولڈ کرنے کے بعد جی آپ لوگوں نے اس کی ایک بالکل باریک سی نوک بنا لینی ہے اس طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب آپ لوگوں نے دھاگے کو اس کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب جو پیپر کا جو فرنٹ پارٹ ہو گا نا اس کو آپ نے دہل رکھنا ہے کہ بہت باریک سی نوک آپ نے بنانے تاکہ وہ آپ اس کے سوراخ کے اندر ڈالیں وہ اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنی آسانی کے ساتھ وہ ڈل گئے اور دھاگے کو آپ اس طریقے سے کھینچ لیں اس طریقے سے آپ لوگ کتنی آسانی کے ساتھ سوئی کے اندر دھاگہ ڈال سکتے ہیں اور جب بھی آپ لوگوں کو دھاگہ ڈالنا ہو تو آپ اس طریقے سے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اب چلتے ہیں اپنی اگلی ٹپ کی طرف میری جو اگلی ٹپ ہے نا وہ سالن کے دھاگ کو لے کر ہیں زنگ کے دھاگ کو لے کر ہیں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کپڑوں کے اوپر سالن کے ایسے داغ لگ جاتے ہیں جن کو آپ لوگ مختی قسم کے سرف ڈالتے رہے ہیں رگڑا لگاتے رہے ہیں تو وہ نہیں اترتے سیمپل آپ لوگوں نے لے لینا ہے لیمن اور شات میں لے لینا ہے ٹاٹری ٹاٹری یہاں پہ آپ لوگوں نے تقریباً 6 سے 7 دانے ٹاٹری کے استعمال کرنے ہیں اگر آپ کے پاس باریک ٹاٹری ہے میرے پاس بہت موٹے دانے تھے اگر آپ کے پاس باریک ہے تو آپ لوگ وہ تھوڑی سی یوز کیجئے گا ٹاٹری ہے آپ نے اس کے اوپر اس طریقے سے لیمن کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر رگڑنا ہے اگر سالن کا داغ ہے اور بہت سخت ہے تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس کے اوپر رگڑنا ہے لیکن یقین کریں آپ تھوڑا سا اس کے اوپر رب کریں گے تو سالن کا داغ بالکل ختم ہو جائے گا اگر زنگ کا داغ ہے تو وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گا کوئی زدی سے زدی داغ ہے تو وہ اس طریقے سے آپ لوگ اس کو ختم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ میں نے جو اس کا داک تھا سالن کا داک تھا وہ آسانی کے ساتھ اتار لیا اب میں آپ کو اس کو اچھے سے واش کر کے دکھاتی ہوں بغیر کسی ڈیٹرچن کے کسی کی کلینر کے تو یہ دیکھنے آپ کتنے اچھے طریقے سے جو ہے نا میں نے اس کو زنگ کو جو سوری جو آئل کا داک تھا اس کو میں نے اتار دیا ہے تو آپ لوگ بھی جو ہے نا اس کو فالو کی جائے کیونکہ اکثر بچے ہمارے گھر میں اس طریقے سے جو ہے نا کپڑوں کو داک وغیرہ لگا لیتے ہیں جن کو کلین کرنا مشکل ہوتا ہے اکلی ٹیپ جو ہے نا میری لیسن کو لے کر ہیں آج میں آپ لوگ کو لیسن کا ایک ایسا استعمال بتانے والی ہوں نا کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے آج کل کیا ہے مچھروں کا سیزن آ چکا اور اتنے زیادہ مچھر ہو رہے ہیں نا کہ ہر کسی چھوٹے بڑے کو مچھر کاٹو اور ان کو بخار ہو رہے ہیں ڈنگی وغیرہ تو اس کے لیے آج میں ٹیپ بتانے والی ہوں آپ لوگوں نے لے لینا ہے لیسن اس طریقے سے اس کے سائٹ پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے تیز پتے کو لگا دینا ہے اسل رہی فرمان پیچیک ہوں ایک لیسن میں تقریباً دو تیز پتوں کو اس طرح سے سے لگا دینا ہے اور اس کے اوپر لگوں نے ڈال دینا ہے لھونگ تیل لھونگ تیل آپ لوگوں کو جائے بزار سے اسانی کی ساتھ مل جائے گا تقریباً سونٹی روپیز کی چھوٹی سی بوٹل آتی ہے آپ نے اس طریقے سے ڈال کے لھونگ تیل اس ساتھ ساتھ سے لگانا ہے عүرب تیل پتے میں فرمید پتے پھر ایک اچھی سی سمیل نکلے گی جس کی وجہ سے مچھر جاؤں گے وہ بلکل بھی نہیں رہیں گے بلکل ختم ہو جائیں گے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے لونگ کے تیل کو تیز پتے کے اوپر اس طریقے سے گرانے پھر لسن کے اوپر بھی جتنا تیل ہوگا نا وہ سارب ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ نے تیز پتے کو جو ہے نا وہ جلا لینے اس سے جو اٹھنے والا دنواں ہوگا نا وہ بلکل اس سے جو ہے نا مچھر ختم ہو گئے اب یہ جلتے ہیں اپنی اگلی ٹپ کی طرف اگلی ٹپ میری اس طرح کے برتنوں کو لے کر ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا تمام برتنوں کو پرانے برتنوں کو نیا کیسے کر سکتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جو برتنوں جو باؤل ہوتے ہیں جن کے اس طرح کے کور ہوتے ہیں یا پھر بوٹس ہوتی ہیں پلاسٹک کی ان کے کور اس طریقے سے جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں ان کو پھینک دیتے ہیں تو میرے پاس یہ ڈھکن سے یہ جل چکا تھا لیکن اس کا باؤل بلکل ٹھیک تھا تو آپ لوگوں نے لے لینا ہے ایک ادت شاپر شاپر کو اس طریقے سے آگ لگایا آپ لوگوں نے اور اس ڈھکن کے اوپر اس طریقے سے رکھ دینی ہے اسی ہی ہوگا شاپر جو ہوگا وہ اس کے اچھے طریقے سے چپک جائے گا تو یہاں پر چپکنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اوپر سے کٹ کر لینا ہے تھوڑا سا اس طریقے سے پھر آپ لوگوں نے آگ لگا کے اس شاپر کو اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چپکا دینا ہے دہان سے چپکے گا کہ آگ نہ لگ جائے سائٹس پر یہ پلاسٹک کا ڈھکن ہے دہان سے اس کو آگ لگانی ہے کیونکہ یہ ڈھکن بھی اچھے سے ملٹ ہو سکتا ہے اس طریقے سے کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی اچھے سے دینا ہے کسی بھی چیز سے تو یہ دیکھنا ہے کتنے اچھے طریقے سے شاپر اس کے ساتھ چپک چکا ہے اور اب ہمارا ڈھکن بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اب ہم اس کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اس طریقے سے آپ اپنے پرانے برتنوں کو اچھے طریقے سے نیو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ چلتے ہیں اپنی اگلی ٹپ کی طرف میری اگلی ٹپ پالک کو لے کر رہا ہمیں جب بھی پالک کی کٹنگ کرنی ہوتی نا اسے ہمیشہ ہمارے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں فنگرز کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں جو بہت بورے لگتے ہیں لائنز پڑی ہوتی ہیں خاص طور پر تھم کے اوپر ہمارے بہت بوری لگتے ہیں تو اس کے لئے آج ایک میں آپ لوگوں کو ٹپ بتانے والی ہوں آپ لوگوں نے لے لینے ایک سیون اپ پیپسی جو سپرائٹ کو اسے بھی بوٹل خالی ہوئی ہونا اس سے ہم اس کا ایک اورگنائزر بنا کے رکھ لیتے ہیں آپ لوگوں نے سیمپل اس کو اوپر سے بھی اور اس کو نیچے سے بھی کٹ کر لینا ہے اس طریقے سے کٹر آپ لوگوں کے کچھن میں ہمیشہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے کچھن کے لیے اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس پوٹل کی کٹنگ کر لینا ہے اوپر والا پارٹ کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے نیچے اس کا پارٹ ہے اس کو بھی کٹنگ کر کے اس کو میڈ میں سے کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے نا اب آپ لوگوں نے پھر اس کے بیچ میں رکھنا ہے پالک کو تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے دونوں سائٹ سے جو ہے نا اس کو کٹ کر لیا ہے اب آپ لوگوں نے اس کو میڈ میں سے اس طریقے سے کاٹ لینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے پالک کو اس کے اندر رکھنا ہے اور آسانی کے ساتھ جو ہے نا پھر آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم کٹنگ بورٹ رکھے ہوں گے اور اس طریقے سے پالک کو اس کے اندر ڈال کے آپ کے ہاتھ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے بہت اچھی ٹیپ ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے میں نے پالک اس کی کٹنگ کر لیے تو یہ دیکھیں میں آپ کو سارا پالک کٹ کر کے پھر دکھاتی ہوں کتنے اچھے طریقے سے اور اس طریقے سے جلدی کٹنگ ہو جاتی ہے پالک کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اسی طرح جو ہے نا آپ پھر اس بوٹل کو سنبھال کے رکھ لیں جب بھی آپ لوگوں نے پالک کی کٹنگ کرنی ہو میتھی ہو سویا ہو دھنیا ہو جو اس طریقے سے جو ہے نا آپ لوگ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ کے سامنے کتنے اچھے طریقے سے میں نے سارے پالک کو جو ہے نا وہ کٹ کر لیا اب میں اس کو اچھے سے واش کر کے پھر کس کا استعمال کر لوں گے اب چلتے ہیں جی ہم اپنی اگلی ٹپ کی طرح میری اگلی ٹپ اس طرح کے پیکٹس کو لے کر ہے جب بھی ہم برینڈز وغیرہ سے ہے کہیں سے بھی شاپنگ کر کے آتے ہیں تو اس طرح کے جو کپڑے والے شاپر ہوتے ہیں نا یہ مطلب پیکٹس ہوتے ہیں تو ہم ان کو پھینک دیتے ہیں تو یہ بڑے کمال کے ہوتے ہیں ان کو نہ پھینک کریں اس کو ہم اورگنائز کر سکتے ہیں ایک یہ ہوتے ہیں اور اس طرح کے پیکٹس ہوتے ہیں مطلب یہ بھی ہم لوگ پھینک دیتے ہیں تو یہ بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے ارگنائز کر سکتے ہیں تو اس کو کہاں پہ ارگنائز کرتے ہیں تو چلیں آئیں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ہمارے ہاں گھر میں کیا ہوتا ہے کچھن میں چھوڑ چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو ہم اس میں ارگنائز کریں گے آپ لوگوں نے دبل ٹیپ کی مدد سے اس پیکٹ کو اپنے جو کچھن کیابنٹس ہوتے ہیں تو میں اس کے اندر اپنے رومار ارگنائز کر دیتی ہوں اس کے علاوہ گلوفز وغیرہ ہوتی ہیں وہ سب اس کے اندر ڈال دیتی ہیں اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک طرف اچھے طریقے سے ارگنائز ہو جاتے ہیں تو میں اس کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا چلوکو بھی سبسکرائب کرنا ہوگی اپنے ایکس ویڈیو تک کریں اللہ حافظ